بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نمحترم آج پانچ فروی ہے اور یہ دن کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی اور اظہار ہمدردی کے لیے پوری دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے ہمارے کشمیری مسلمان بھائی ان کو تقریباً پجتر سال ظلم و ستم جو انڈیا ان پر کر رہا ہے ان کو برداشت کرتے ہوئے گزر گئے ہیں آئیے کشمیریوں کی آزادی کے لیے عملی اقدامات کرنا یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے این مطابق ہے وہاں پر بزرگوں کو زبا کیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور ان کو بات میں قتل کر دیا جاتا ہے بچوں کو زبا کیا جاتا ہے وہاں خوراک عدویات ناپید ہیں ان کو خوراک اور عدویات تک سہولیات میسر نہیں یہ ظلم و ستم اگر کسی غیر مسلم پر ہو ان کا تو اگر کوئی جانور بھی اس قرب میں آئے تو وہ شور مچا دیتے ہیں لیکن ان نام نہات انجیوز کو مسلمانوں کا ان ظلم و ستم میں مبتلا ہونا نظر نہیں آ رہا قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرمایا تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے جبکہ بڑے مرد عورتیں اور چھوٹے بچے جن پر کفار مکہ ظلم و ستم کر رہے ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اس ظالم قریے سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنے ہاں سے ایسا ولی و مددگار پیدا کر جو ہمیں اس ظلم سے چھڑا ہے تو حضور علیہ السلام نے دس ہزار کا لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے چھڑایا آج اگر مسلمان اور مسلمانوں کے حکمران مسلمان اور اہل کشمیر کو انڈیا اور دیگر کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو ان کو جہاد کا راستہ اور عملی اقدامات کرنا ہوں گے جو اللہ کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے این مطابق ہیں آج کشمیر میں انڈیا کس انداز میں ظلم کر رہا ہے وہاں پر بزاروں میں فوجے ہیں ان کو باہر نکل کی اجازت نہیں ہے وہ اندر ہی اندر ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہ ایک دوسرے کے لیے دیوار کی ماند ہیں جست واحد کی ماند ہیں فرمایا ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم قرب اور تکلیف میں مبتلا ہے اس کا معنی اس عدیس کا یہ ہے کہ مسلمان کہیں بھی ہو اگر وہ مسیبت میں ہیں تو سارے مسلمان اس کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں آج کشمیریوں کی فلسطینیوں کی اور برما کے مظلوم مسلمانوں کی تکلیف کو کیوں محسوس کی نہیں کیا جا رہا اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے آج کشمیری نوجوان اور ہمارے ماں بہنیں وہ عدویات کا انتظار کرتے کرتے ان کے آباؤ اجداد جو مختلف امراض میں مبتلا ہیں عدویات نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ موت کے گاٹ اتر رہے ہیں یہ ظلم و ستم مسلمانوں پر کب تک روا رکھا جائے گا جب تک مسلمان اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے عمل جہاد میں نہیں نکلیں گے عملی اقدامات نہیں کریں گے آج پاکستان سمیت دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے وہ اقوام متحدہ جو کفار و مشرقین کا آلہ بنا ہوا ہے وہاں پر عملی آواز بھی اٹھائیں اور عملا جہاد بھی کریں تاکہ اس وقت تک مسلمان مظلوم آزاد نہیں ہو سکتے جب تک جہاد کا اعلان نہیں کیا جاتا تو آج ہم ہمیں چاہیے کہ کشمیریوں کے ساتھ صرف زبانی اتحاد اور یک جہتی کرنے کی بجائے ان سے صرف زبانی اظہار تازیت کرنے کی بجائے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قربانیاں پیش کریں عملی اقدامات کریں تاکہ مسلمان جو مظلوم ہیں وہ امن و سلامتی کا سانس لے سکیں ان کو سلامتی کی زندگی نصیب ہو اللہ رب العزت کشمیریوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے ان کے بچوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت دوسروں کو عملی اقدامات کر کے ان کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت کشمیریوں کو امن و سلامتی والی زندگی اور ازادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کشمیریوں کی آزادی تک جنگ جاری رکھنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں عملی اقدامات کی توفیق اطاف موسیقا